ان کے جتنی ہو گئی ہے کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں مطلب تھوڑا بہت سڑکاں گئے ہوں گے مجھے تو یہی لگ رہا ہے بھئی آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا ٹیم پاکستان سے آنے سے ڈر رہی ہے بھئی اپنے حالات تو ٹھیک کرو اپنے گراؤنڈ تو دیکھ کرو اپنے گراؤنڈ ایسے ہیں آپ کے جہاں پر ولیمے والی کرسیاں رکھی ہوئے ہیں تو انڈیا جیسے ٹیم آپ کے پاس کہاں ہے آپ کو چیمپین ٹرافیس یہی سننے میں آ رہا ہے کہ چیمپ ٹیمز کو امپروف کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ انڈیا ٹیم جو ہے اس کو ساتھ میں مطلب مطالبہ کرنا چاہیے انڈیا ٹیم جو ہے وہ یہاں پر آ کر کھیلے پہلے تو ہمیں خود کو امپروف کرنا چاہیے نا ہمارے سٹیڈیم اس لیول کے ہوں کو یہاں پر آ کر جو ہے انٹرنیشنل جتنے بھی پلیئرز ہیں یہاں پر آ کر کمفرٹیبل ٹیل اس نے چھڑکا ہے ٹھیک ایسی باتیں نہ کرو ایسے پہلے ہمارے چیرمن نے ایسی کی ہے ٹھیک ہے پلیٹیکل باتیں کر دیتے ہیں آپ کو پتے آپ انڈیا کی منتیں تلے کرو آپ ان کے پاؤں پڑے بھائی آؤ آپ کی کرکٹ سے اٹھے گی آپ اوپر سے کوئی لوگوں کو ایسی پلیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ پھر گیم الٹی ہو جاتی ہے یہی پاکستان کا شروع سے یہ مسئلہ رہا ہے سر جوید میاں داد نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب سے پرائم منسٹر موڈی بلے ہیں تب سے ہماری کرکٹ کو بہت زیادہ لقصان ہوئے شک اب بھی جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں ہوئے چیمپین ٹروفی پاکستان میں نہیں ہو رہی کہا ہے کہ شاید انڈیا کی ٹیم ڈردی ہے پاکستان کی سرزمین میں آنے سے کہیں وہ یہاں پہ آ کے ہار نہ جائے کیا کہیں گے ان کی سٹیٹمنٹ بھئی ان کے جتنی ہو گئی ہے کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں مطلب تھوڑے بہت سٹکاہ گئے ہوں گے مجھے تو یہی لگ رہا ہے بھئی آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا ٹیم پاکستان سے آنے سے ڈر رہی ہے بھئی اپنے حالات تو ٹھیک کرو اپنے گراؤنڈ تو دیکھ کرو اپنے گراؤنڈ ایسے ہیں آپ کے جہاں پر ولیمے والی کرسیاں رکھی ہوئے ہیں تو انڈیا جیسے ٹیم آپ کے پاس کہاں ہے آپ کو چیمپین ٹرافیس یہی سننے میں آ رہا ہے کہ چیمپین ٹرافیس انڈیا نہیں آ رہی تو کیسے آئے بھئی اپنی آپ کی اوقات ہی یہی ہے آپ کھیلنے گئے ہو وہاں پر آپ کی جراتی نہیں تھے اگر وہاں نہ جاتے تو آپ جو ایسے سے کینسل ہو سکتے تھے آپ کی جراتی نہیں ہے بھئی وہ دنیا کا برینڈ ٹیم ہے اور ایسے ٹیم ہے کہ اس کے آنے کے لیے ہاں پی ایسل میں فائنل ایسا ہو رہا ہے کہ فری ٹکٹ دی جاری ہے کوئی جان نہیں رہا بھئی آپ کا کراؤڈ ایسا ہے کراؤڈ کوئی مطلب ہے نہیں ہماری تو بہت بڑی ویش ہے کہ چیمپین ٹرافیس جب سے ہمیں پتہ چلا کہ دوزار پچیس میں جو ہے انڈیا ٹیم آ رہی ہے پاکستان میں ہم نے بہت زیادہ امید سجائی ہوئے ہیں کہ پاکستان میں ہم جو ہے ویرات کولی کو دیکھتا ہوا دیکھیں گے رویت شرما کو کھلتے ہو دیکھیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے حالات ہی صحیح نہیں ہیں ہمارے سیاست دان گھسے ہوئے ہیں گرکٹ کے اندر سیاست کی وجہ سے انڈیا ٹیم آ رہی ہم تو یہی چاہتے ہیں اگر انڈیا ٹیم پاکستان میں آئے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ دنکر ٹرافی بھی انڈیا ٹیم اٹھائے ہم قسم اٹھا ہے کہ اگر انڈیا ٹیم یہاں آتی ہے تو ہم پاکستان سے ہٹ کر انڈیا ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم آج بھی پاکستان سے بڑھ کر انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان سے ہیلڈی پاکستان سے اچھی گرکٹ پاکستان سے زیادہ کلاس وال گرکٹ انڈیا کھیلنا جانتے انڈا کا ہر ایک پلیئر انڈا کا ہر ایک بولر جو ہے شاندار طرح کی ایسی کھیلتا ہے جو مطلب دنیا میں کوئی پلیئر کوئی جو ہے بولر کھیل نہیں سکتا اور دوسری بات آپ نے کی کہ نرندر موڈی جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ہے یا وہ جو ہے پاکستان کر کر رہے ہیں تو یہ ایسی بلیمز ہے جس طرح پہلے آپ نے سنو آگ ورلڈ کپ میں کہ وہ جو ہے پیچ کو چینج کر دیتے ہیں وہ بال میں جو کوئی سپرنگ وغیرہ لگا رہے ہیں تو یہ ہماری سٹیٹمنٹ آتی رہت ہے جب ہماری کوئی پرفارمنس نہ ہو اور انگلو پہ جو ہے ہم نے الزام ہی دھرنا ہوتا ہے کہ وہ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں تو وہ کیوں دے رہے ہیں تو یہ ایسی فیک کہہ لیں کہ مطلب بات دے ہیں وینات کولی ویسے شادی والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے کیسے لگیں گے اس کا ایک لہوال ہے بھئی وہ ایک اسٹرگرام پوسٹ کا جو ہے کتنے کروڑوں میں روپیز دیتا ہے اور بھئی آپ کے جو ہے ایک شادی والی کرسی آپ نے لگائی ہوئے اب یہ گیرونڈ اب دوسری باج یہ ہے کہ پی سی بی نے جو ہے ریکس کیا کہ بھئی آئی سی کو کہا کہ بی سی سے آپ جو ہے کہلیں کہ ان سے جو ہے سٹیٹمنٹ دلوائیں کہ وہ پاکستان آئیں گے تب ہم گیرونڈ کو سعی کرویں گے بیار بچوں والی باتیں بھی اپنے گیرونڈ صحیح کرو آپ کے افیشلی آپ نے آئی سی سے آپ نے کہہ دیا ہے کہ بھئی آئی سی سے نے کہا ہے کہ دو دار پچیز کا چیمپئن ٹرافی جو پاکستان ہوسٹ کرنی ہے تو آپ گیرونڈ بناو دو دار پچیز کتنا دور کرے ہیں سال بعد نہیں مطلب چیمپئن ٹرافی ہے بلکل اپنے گیرونڈ اچھے کرو آپ کو پی ایس ایل کا آپ نے حالات دیکھیں گے لوگوں نے کتنا زیادہ بائیکارڈ کیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہوگی کتنا بڑا ایوٹ آپ کے آپ سے مس ہو جاؤں یہی لگ رہا ہے کہ یہ ظاہری سے پہنے کہہ دیا ہوا کہ ہم نہیں آرہے بھائی میری میر بانی آپ کی یہی تو بات ہے بھئی کیسے وہ ہے نا پاکستان یہ ڈیزارو ہی نہیں کرتا پاکستان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ انڈیا ٹیم یہاں پر آئے ہیں بلکل ایک انڈیا کی ٹیم کا ایک لیجنڈ ہے انڈیا میں لیجنڈ پلیئر ہیں اور آپ ایمیجن کریں کہ روحی چھرما بیٹھے ہو شادی والی کرسی پہ ویرات کولی شادی والی کرسی پہ بیٹھے ہو جیس وال شادی والی کرسی پہ بیٹھے ہو تو کیا ایک سین ہوگا کہ بھائی کیا یہ بھی پاکستان کی انسلٹ ہی ہوگی نا اگر تو یہ بہتر ہی ہے کہ اس انسلٹ سے بچنے کے آپ اپنے اوپر کام کریں تو پھر جو ہے وہ آپ ان کو بھلاتے ہوگی اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہوگی اچھے لگیں گے تو ایسے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی ٹیم ڈرتی ہے پاکستان سے ہاں سار یقین کریں آپ وہ دور نہیں رہے آپ پاکستان سے ڈرنا ہو تو دھور کی بات آپ مطلب آپ پاکستان ٹیم کو جو ہے آرمی کے حوالے کیا گیا کہ ان کے اتنے اٹھائیس سال میں اتنے اتنے پیٹ بڑھ چکے ہیں بھائی بھی آپ کو انڈیا ٹیم کا مقابلہ کرنے کے لئے تھوڑا بہت کوئی ہے ہیلتی تو ہوں نا مطلب ون سائیڈ انڈیا نے آپ تو جیتنا ہے وہ دور چلے گئے کہ جہاں جو ہے لاسٹ گین تک یا لاسٹ آور تک میچ آتا تھا آپ انڈیا ٹیم انگلینڈ کو جو ہے ون سائیڈ میچ آ رہا ہے جو آپ کی ٹیم کی حقات کی ہے آپ کی ٹیم تو ٹوٹلی فلاپ ہو چکی ہے آپ تو کبھی جیتنا تصور بھی نہیں کر ساتے انڈیا ٹیم سے ڈرنا تو بہت دور کی بات آپ پاکستانی ٹیم ڈرتی ہے بلکہ پاکستانی نہیں دنیا کے ساری ٹیمیں ڈرتی ہیں انڈیا ٹیم سے انڈیا ٹیم اس قدر سٹرونگ بن چکی ہوئی ہے اس ورلڈ کپ میں تو بھئی یقین کریں انڈیا کے ٹیم ہر رہے کو اتنا دھونا ہے نا اتنا دھونا ہے کہ مطلب ہر ٹیم یاد رکھے گی کس ٹیم سے پالا پڑا تھا یہ بتائی کہ شین واتسن نے منع کر دی ہے کوچنگ سے ڈرن سمی نے منع کر دی ہے کوچنگ سے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فوراں کوچز کی طرف کیوں جا رہے ہیں شین واتسن کو اتنے اتنے پیسے کی اوفر کر رہے ہیں محمد آصف ہمارا باہر زلیل ہو رہا ہے ہمارے پاس اتنے اتنے لیجنڈز ہیں محمد وسیم اکرم ہمارے پاس ہے وہ گار یونس ہمارے پاس ہے مجلب اپنے کوچز کو ترجیح انہیں دینی باہر یہ مو مارتیں جب پھر رہے ہیں اور زلیل ہوتے پھر ہے کیا کہیں کس بار یہ لکیر کے فقیر ہیں پاکسان جنگ لکیر کے فقیر ہیں ابھی کوئٹہ کے لئے ڈیرس کو انہوں نے دیکھتا کہ جیتے ہو جیتے ہو مطلب میچیں جیت رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو ہے کوچ ہے شین ورسن اس کو آئر کر لیتے ہیں انہوں نے پشاور ظلمی کو دیکھا میچیں جیت رہے ہیں دیرن سمی کو کوچ آئر کر لیتے ہیں بھئی ایسا نہیں ہوتا لیکن کفکیر نہ بنو آپ جو ہے ٹیلنڈ کی جانب جاؤ آپ کے اپنے پاکسان میں کتنے وقار یونس اس کے بعد وسیم اکرم یافیر اس کے بعد محمد آصف کس کے بارے ہمارے دنیا بات کرتے ہیں بڑے بڑے جو ہے لیجنڈز بات کرتے ہیں کہ جیسا بول آج تک سرزمین پر آیا ہی نہیں اس قدر مطلب سوئنگ یار کر ہر ایک کو مطلب طریقے کو جانتا تھا سعیدہ جمل ہے مطلب دیکھیں یہ جو ہے مطلب ان کو کوئی پتہ نہیں ہے یہ آپ دیکھیں پی سی بی کا چیئر وین کب تک امید ہے کب تک امید ہے پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ انڈیا کے مددہ مقابل ہو جائے گی پاکستان کہ سٹیڈیم کب تک جو ہے وہ انڈیا کے مددہ مقابل ہو جائیں کب تک ہمارے سٹیڈیم فیل ہونا شروع جائیں گے جب تک جو ہے یہ اپنے سٹارڈ کو عزت دینا جان چاہیں گے جب تک یہ جو ہے کرکٹ کو کرکٹ تک ہی محدود رکھیں گے کرکٹ کو سیاست میں سیاست کو کرکٹ میں جو انوالو نہیں کریں گے کرکٹ میں ایسے ایسے بندوں کو نہیں لائیں گے جن کا تعلق سیاست سے ہو یا ایسے ایسے ابھی آپ دیکھ لیں ہماری مینجمنٹ میں ہماری ٹیم کی مینجمنٹ میں جو ہے کبھی کوچ تبدیل ہو رہا ہے ہر دس دن بعد کبھی مینجمنٹ کبھی جو ہے اس کا جو ہے چیئر میں تبدیل ہو رہا ہے تو یہ کیسے چلوں ان کا جائشہ دے گو کتنے جو ہے عرصے سے وہ جلتی کا ہوا اس کے بعد دراؤل ڈرائیوٹ وہ انڈرنال انڈین سے ان کی کوچنگ کر رہے ہیں مطلب ہمارے ہاں ہر ایک مہینے بعد جو ہے کوچ چینج ہو رہا ہے پھر ایسے بندوں کو لیا جا رہے ہیں جنہوں کرکٹ سے دور دو دک تعلق نہیں ہوتا جب تک جو ہے کرکٹ والے بندوں کو ہماری مینجمنٹ میں شامل نہیں کیا گا جب تک جو ہے اہل لوگوں کو جو ہے ہماری مینجمنٹ میں شامل نہیں کیا جا گا تب تک ہم ایسے زلیل و رسوہ ہوتے ہیں جو حیث میں اعداد کہہ رہے ہیں میں ان کو پریٹیکل نہیں کہنا چاہیے میرے صاحب سے نندر موڈی کا اس میں رول نہیں ہے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ بی سی سی آئی جو ہے وہ کافی زیادہ پاکستان کی کرکٹ کو جن سمائلوں کے نیچے لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ہماری کرکٹ ہے ہی نیچے وہ لے کے جانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں اگر ہماری کرکٹ کی بات کریں تو ہمارے سٹیڈیونز کا کیا حالات ہے آپ نے بی ایس ایل کے میچز میں دیکھ لیا بلکہ وہ چیز ہے اگر اس پوائنٹ آفیو دیکھا جائے تو جس طرح انڈیا کی ٹیم ہے جس طرح ان کا سٹینڈرڈ ہے تو پاکستان بھی وہ نہیں کر رہا جو پاکستان اگر ان کے لیے کرے یا جس طرح پاکستان کی ایمیج بیلڈ ہوتا کہ بڑے پلیئر جو ہیں جو بڑی ٹیم ہی ہیں وہ ایک سٹینڈ ہو کہ ہمیں پاکستان میں جا کے کھلنا چاہیے ٹھیک ہے جار میں اپنے پوائنٹ آفیو سے اگر کہنا چاہوں تو میرے ساتھ سے انڈیا کو آنا چاہیے چاہے پاکستان ان کو روڈ پر بھی کھلائے ان کو آنا چاہیے کیسے آنا چاہیے ایک دنیا کی ایک بادشاہ ٹیم ہے انڈیا اور وہ ایسے کیسے پاکستان میں آجیں گے ان کو ایک کوئی پروٹوکول نہیں ہے کوئی کرکٹ کے سٹیڈیوم نہیں ہمارے پاس ایسے کہ جو کہ انٹرنیشنلی جو کوئی دیکھے اور پھر دیکھ کے کوئی سراحے بھی آپ نے پی ایسل کھلا دیکھ لیے شادی ویلی کرسیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں ہمارے سٹیڈیوم میں کوئی بندہ نہیں آتا تو پھر کیسے وہ ایک ایسے ملک میں آجیں کہ بھئی وہ آکے کرکٹ کھیلیں جبکہ ان اس کو میرے ساپس ان کو بڑے دل سے دیکھنا چاہیے کیونکہ جس طرح وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کی شہنشاہ ہے نوڑ کرکٹ کے شہنشاہ کرکٹ کے جنوں سے دادہ پردادہ جو انڈیا کی ٹیم ہے لیکن ہمیں بھی ساتھ لے کے چلنا ہے یا نہیں چلنا پاکستان کا تو کوئی دیکھو پروسی ترلے منتی ہے نا کہ بھئی کہ بھئی آج میر بانیا ترلے منتی سمائلو ترلے منتی سمائلو کیونکہ ہم فین ہیں ہم ڈائہ ہڈ فین ہیں انڈیا کی ٹیم کے ٹھیک ہے یار مطلب ان کو پاکستان آنا چاہیے کیونکہ جس طرح انہوں نے پاکستان کی ٹیم کا ویلکم کیا یار اب ہمیں تو مہمان نوازی کا موقع دونے یار مطلب آپ نے وان سائیڈر ہی کر دیے آپ ہمیں شرمندہ ہی کر رہے ہیں مطلب آپ نے اتنا بڑا استقبال کی ہے آپ نے مطلب پورے انڈیا میں ہمارے پلیئرز کو ہلیکپٹر پہ گھمایا پھروایا ہمیں بھی موقع دے تھوڑا بہت سائی زیادہ نہیں کہا سکتے آپ تو خیر ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پی سی بی جو ہے ان کے اتنا پروٹوکول کرے گا اتنی حزت آفزائی نہیں کہا سنگے دل بڑھا ہے نا دل سے آپ کا دل بڑھا ہے پی سی بی کیوں نہیں دکھاتی ان کو کچھ پی سی بی میرے صاحب سے جس طرح ہمارے چیرمین محسن نقبی بنیا تو وہ کافی زیادہ جو ہے وہ کر رہے ہیں ہم سچ میں اگر انڈیا کی ٹیم ادھر آ جاتی ہے وہ پرانا والا جو دوہزار آٹھ والا کا سین واپس آ جاتا ہے تو بہت زیادہ جو ہے کرکٹ پرموٹ ہوگی انڈیا کی کرکٹ تو ویسے اوپر گئی ہو بیٹی کے لیکن پاکستان کی کرکٹ بھی اٹھ جائے گی آپ تو اتنی پاکستان کرکٹ نیچے چلی گئی کہ پہلے شن واٹسن نے جو ہے وہ انکار کے کے پر کوچنگ نہیں کرتا دیرن سمی جو چلتا اس کا سارا پاکستان ہے اس کو جو ہے وہ شہر پاکستان کی شہریت دیا اتنی عزت دیا اس نے میں انکار کر دیا یہ زیادتی ہے پاکستان کی کرکٹ کو میرے حساب سے زوال پڑ چکا ہے جب فارن پلئر جو ہے وہ کوچنگ کرنے نہیں چاہ رہے اوپر سے انڈیا کرنی آتا تو پھر دفع نہیں ہو جائے اس میں قصور کس کا ہے دیرن سمی کا قصور ہے کسی کا بھی قصور نہیں ہمارا اپنا قصور ہے پاکستان کی یہ لیگ ہے پاکستان کی جان ہے اس میں فینز انٹرسٹ لے نہیں رہے اور لیں گی کیسے پاکستان کی کرکٹ اپنی لیگ ہے اس میں آپ ایسے سپانسر کیوں رہا کریں جس طرح ہم آپ کو بتا ہے مسلم ہیں پلسین میں کیا ہو رہا ہے اس چیز کو دیکھیں اور آپ اوپر سے کی ایف سی کو جو سپانسر تھیرا رہے ہیں اوپر سے اتنی جہریت اتنا ظلم کہ آپ جھنڈے جو لے کے جاتے ہیں ان سے جھنڈے چینڈ رہے ہو تو آپ پاکستان میں جب ایسے کام کرو گے تو پاکستان کرکٹ نیچے ہی جائے گی فینز بائیکارٹ ہی کریں گے کراچی میں چار کروڑ عبادی وہاں پہ دس ہزار تو بہت بڑی میں نے کہہ دی دو ہزار بندہ دیکھنے کو نہیں ملتا اب انڈیا سٹیڈیا میں دیکھیں شادی والی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں اس سے کرکٹ ہماری نیچے ہی جائے گی امید خراب ہی ہوگی مجھے یہ بتائے جوید میاں ڈاد کا یہ سٹیڈمنٹ دینا ٹھیک تھا انڈیا کو یا پھر کہ اپنے پی سی بھی جلتی پہ تیل اس نے چھڑکایا ایسی باتیں نہ کرو ایسے پہلے ہی وہ ہمارے چیرمین ایسی کی ہیں پولٹیکل باتیں کر دیتے ہیں آپ کو پتے آپ انڈیا کی منتیں تلے کرو آپ ان کے پاؤں پڑے آپ کی گرگٹس اٹھے گی آپ اوپر سے کوئی لوگوں کو ایسی پولٹیکل سٹیڈمنٹ دے دیتے ہیں کہ پھر گیم ملٹی ہو جاتی ہے یہ پاکستان کا شروع سے یہ مسئلہ رہا ہے سر میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی کو مہمان بنانا ہوتا ہے تو پہلے آپ کو کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے پہلے اپنے ملکوں میں کچھ کرو تو صحیح آپ پی سی بی کچھ کر کے تو دکھائیں انٹرنیشنلی باقی ملکوں کو نیوزی لینڈ گئے تھے پچھلی دعوہ دوبارہ نیوزی لینڈ کوئی بلالی ہے مطلب کہ ان کو کوئی ٹیم بھی نہیں ملتے پاکستان بلالی ہے بھئی اور کوئی ملتے ہی نہیں ہے ہم نے اسی سے کرنا ہے جو ہمارے ساتھ کرے گا کوئی آنا بھی نہیں چاہتا ہے نیوزی لینڈ کونسی بڑی ٹیم بیج رہے وہ اپنی سی ٹیم بیج رہے دنیا کی کسی بھی میرے حال میں ملک کا قصور نہیں ہے یہ اپنے پاکستان کا قصور ہے ہماری کرکٹ میں نہ یونٹی ہے نہ پلیئرز جتنا انٹرسٹنگ ہمیں نظر آتے ہیں سیل فیش ہے جس طرح ہماری کرکٹ پہلے ہوا تھے نائنٹی نائنٹی ٹو میں جس طرح عمران خان کے دور میں وہ کرکٹ آپ بنی رہی اب ہر بندہ یہاں پر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں انڈیا کی کرکٹ میں دیکھ لیں وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں ان کی لیگ میں ہوگی کمپیٹیشن ہوں گے لیکن جب وہ انٹرنیشنل میں جاتے ہیں ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے ان کی یونٹی ہوتی ہے اور ہمارے ہاں کیا ہے بابر بھائی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں شداب کے لیدہ ہوتے ہیں رزمان کے لیدہ ہوتے ہیں یہ چیزیں ہیں اوپر سے ہماری پی سی بھی اتنی لاغاز پولٹیکل بندے بیٹھائے ہوئے ہیں ذرا ان کو کرکٹ کا کوئی نالج نہیں ہے اور کرکٹ پاکستان کے تب بہتر ہوگی جب انڈیا کی کرکٹ پاکستان میں آئے گی اب انڈیا کا آنا لازمی اور میں تو روکیسٹ کر رہا ہوں بھائی ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہوں بھائی آ جاؤ ہم اتنی محبت کرتے ہیں پاکستان میں آپ کتنی عزت ملے گی آپ بول جاؤ گے سب کوشش پاکستان میں آئیں گے مطلب کی ترلے منتر ڈال رہے ہیں کہ بھائی ان سے ہمیں لیٹر لے کے دو ہمیں کوئی گرنٹی لے کے دو کہ بھائی وہ آئیں گے ان کو چاہیے کہ اپنے سٹیڈیم کو ایسے کر دیں کہ پوری دنیا ہے رہا رہ جائے گے پاکستان نے کوئی کر کے دکھایا ان کو میرے حال میں میرے لیٹر کے بھی زورت نہیں رہے گی کیا کہیں گے اس بارے میں جار میں اگر اپنے پوائنٹ آفیو سے دیکھوں تو میرے ساتھ سے اب لازمی یہ ہے کہ اپنی کرکٹ کو اگر پرموٹ کرنا ہمیں اپنے سٹیڈیم یا ہمارے کپیسٹی بھی نہیں ہے آپ چیمپئن ٹرافی ہے آئی سی سی کا ایمیٹ ہے اس کے لیے آپ کو بہت بڑا جو ہے جو سمجھے سٹیج سنانا پڑے گا اگر اوپر چاہ آپ کے دل میں یہ خیش ہے کہ انڈیا کی ٹیم آئے تو آپ کو ایک کھلا دل کرنا پڑے گا آدھا پاکستان جائے کرزے پر ڈالنا پڑے گا جو کچھ بھی کرو انڈیا کی ٹیم کو اپنے لانا ہے یار لیٹر تو کچھ بھی نہیں ہے پاؤں پڑ جاؤ پاؤں پڑ جاؤ بی سی سی آئی کے پاؤں پڑ جاؤ انڈیا کی ٹیم کو لاؤ سر انڈیا والے اتنے کیا بھورے نہیں ہیں کہ ان کے پاؤں پڑ کے تو ان کو بلانا پڑے انڈیا والے بھی اپنے سٹینڈرڈ کے کوٹنگ لی چل رہے ہیں کہ بھئی آپ کوئی کر کے تو دکھاؤ دنیا کو آپ اپنی ٹیم کو تو کس لیول کا لے کیا ہو کہ بھئی آپ وہ پرفارم کر کے دکھائیں ان کو بھی پتا لگے وہ کسی کے ساتھ بھئی میچ کھیل رہے ہیں اپنے ملک کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہلے بی سی سے ہمیں انشور کریں پھر ہم اپنے سٹینڈیم کو پر کام کریں گے یہ کیا بچوں والی بات نہیں لگتی ہے یہ آپ کی اگر اس پوائنٹ سے میں اگر بتاؤں تو یہ اس حوالے سے ہماری بہت زیادہ کمزوری ہمارے سٹینڈیم میں جو پتنگ آ جاتی ہے اور ہمارے میچ روک جاتے ہیں ان چیزوں کا اگر دیکھا جائے تو پھر ان ویرات کولی جیسے پلیئر جب پاکستان میں ہوتریں گے پاکستان میں کھلیں گے تو ان کا ایک لیول بھی ہونا چاہیے آگے سمائلوں کے سٹینڈیم بھی ہونے چاہیے اوپر سے فینس بھی ہونے چاہیے اس چیز پر سب سے زیادہ کام کرنا چاہیے ابھی دو تین ماہ ہیں اس پر کام کرنا چاہیے اور سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی ایمیج کریئٹ کرو اور ایمیج کریئٹ کرنے کا موقع تھا پی ایس ایل بلکل وہ ہوئے بری طرح فلاوپ بری طرح فلاوپ اب تو بڑی بڑے کرکٹ کے جو کرکٹ انفو جو سب سے زیادہ کرکٹ کی انفرمیشن دیتا انہوں نے بھی کوٹ کی ہے کہ پاکستان کی پی ایس ایل جو فلاوپ ہو چکی ہے تو یہ ایمیج اب جائے گے تو انٹرنیشنل پلیئر زیری بات انٹرسٹ نہیں لے گے بلکل اوپر سے کرکٹ بیسی سیاہی کے آپ بات کرنا ہے تو وہ تو آپ کرکٹ کے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ شہنشاہ ہے بلکل انہوں نے تو وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جگہ دیکھ کے آنا ہے ٹھیک ہے انہوں نے سپیس دیکھ کے آنا ہے کہ یہ ہمارے لئے کمفرٹیبل ہے یا نہیں وہ ہو سکتا ہے ان کو بھی درہا کہ ذاکھ لگ جائے میں جوہید میندیاد کی اس سٹیٹمنٹ سے جو ہے ایک ری نہیں کرتا کیونکہ ہمارے پاکستان کے سٹیڈیم اس طرح کے ہے انہوں نے مطلب ہمارے پاس ابھی جو ہے ایسا انوائرمنٹ نہیں اور ہماری کرکٹ جو ہے اس لیول کے ابھی نہیں ہوئی کہ جو ہے انڈین ٹیم یہاں پر آ کر کھیلے آپ کس طرح مطلب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی جو نمبر ون ٹیم ہے تینوں فارمیٹس کی آپ دیکھیں اس کے اندر انڈیا آپ کو جو ہے ٹاپ پر نظر آتا ہے تو ٹاپ کی ٹیم اس وقت آپ کو جو ہے پاکستان کے اندر کھیلتی بھی دکھائیتے ہیں کہ جب آپ کے جو ہے سٹیڈیم جو ہے یہاں پر آپ کو جو ہے ان کا انوائرمنٹ ایسا ملے گا اور یہاں پر آپ کو فین جیسے ملیں گے کہ جیم پیک آپ کو سٹیڈیم ملیں تاکہ وہ یہاں پر آ کر جو ہے انجوائے کریں یہاں پر تو پی ایسا کے ٹکٹس فری کر دی ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے کراوڈ نہیں آ رہا اور ہمارے سٹیڈیم کی سٹیڈیم کی سٹیڈیم یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے شادی والی کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور وہاں پر آ کر جو ہے عوام بیٹری اور وہاں پر آ کر جو ہے میچیز دیکھ رہی ہیں انٹرنیشنل پیئرز تو شادی والی کرسیوں میں بٹھایا ہویا بلکل وہی نا مطلب سب سے پہلے تو سٹیڈیم کو امپروف کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ انڈین ٹیم جو ہے اس کو ساتھ میں مطلب مطالبہ کرنا چاہیے انڈین ٹیم جو ہے وہاں پر آ کر کھیلے پہلے تو ہمیں خود کو امپروف کرنا چاہیے ہمارے سٹیڈیم اس لیول کے ہوں کو یہاں پر آ کر جو ہے انٹرنیشنل جتنے بھی پلیئرز ہیں یہاں پر آ کر کمفرٹیبل فیل کریں اور اپنا جو ہے یہاں پر بیسٹ دے سکیں تو اس کے لئے جو ہے ہمیں سب سے پہلے اپنے انفرسٹرکچر جو ہے سٹیڈیم کے ہیں ان پر کام کرنا ہوگا اور ان کو جو ہے فینس کے لئے انگیجنگ بنانا ہوگا تاکہ فینس کو وہاں پر ساری فیسلیٹیز دی جائیں سب سے پہلے ہمیں خود کو امپروف کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے دنیا کے سامنے اپنے مطالبات رکھ رہے ہوگا اور دنیا کی بڑی ٹیم میں ان کو انوائٹ کرنا ہوگا سر میرا آپ سے لاسٹ کوئشن یہ ہے کہ جوید مہداد نے کہا کہ انڈیا کی ٹیم شاید ڈر رہی ہے کہ وہ پاکستان کی سرزمین پر آ کے ہار نہ جائیں اس بارے میں کیا کہے گی ایک ٹیم جو دنیا کے اوپر راج کر رہی ہے تینوں فارمیٹس چاروں فارمیٹس میں نمبر ون اگر او ڈی اے کی ٹی ٹون ڈی کی ٹیسٹ کی بات کرو ورڈ ٹیسٹ ٹیمپننشپ کی بات کریں نمبر ون پر ٹیم جا رہی تو آپ کو لگتا ہے کہ جس کی ٹیم جو ہے وہ کرکٹ نظر ہی نہیں آرہی ڈرڈ کرکٹ نظر آرہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا یہ میرے خیال میں جو ہے وہ اپنے دور کے اندر جی رہے ہیں جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت ہم مانتے ہیں کہ انڈیا ٹیم جو ہے پاکستان میں آ کر آرتی تھی لیکن اب جو ہے انڈیا ٹیم اور پاکستان کی ٹیم میں زمین آسمان کا فرق آپ جو ہے انڈیا کی ٹیم کو آپ جام مرضی کھلا دیں وہ کسی سے نہیں آر سکتے آپ جو ہے وہ انبیٹن بن چکے آپ اس کو پاکستان کے اندر کئی بھی کھلائیں وہ کسی سے نہیں آر سکتے یہ اب بے وکفانہ باتیں ہیں کہ انڈیا جو پاکستان میں آ کر در تا کھیلنے سے